موسیقی دیکھیں کان اپنی مرضی سے نہ سنیں ہاتھ اپنی مرضی سے نہ اٹھیں یعنی گھر میں اخلاق وہ ہو راستے میں اخلاق وہ ہو بزرس میں رفتار وہ ہو جو وہی جو اہل و بیت نے چاہا فرمائے جب موجود مکمل احسابن جاتا ہے تو امام زمانہ کا دل خوش ہوتا ہے آج ممنین سے ایک سوال کروں گا کہ جب شب پندرہ شابان آتی ہے آپ ایک خط لکھتے ہیں امام زمانہ کیا سال میں اپنے محبوب کو ایک خط لکھا جاتا ہے اگر دنیاوی مجازی عشق ہو جائے تو ہم چیٹ کرتے کرتے تھکتے نہیں باتیں کرتے کرتے مڑتے نہیں بیک جز ختم ہو جاتے ہیں لیکن ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی موبائل کی بیٹری ڈیڑ ہو جاتی ہے لیکن جناب کی باتیں ختم نہیں ہوتی اور امام زمانہ جس سے عشق کا دعویہ جس سے محبت کا دعویہ اس سال میں ایک خط یہ تو امام نے کہا مجھے لکھو تاکہ شیعوں کو سکھائیں کہ جو تو خط لکھتا ہے مجھ تک پہنچتے آئے امام تو ہماری باتوں کو سن رہے ہیں لیکن مولا نے یہ کیوں کہا کہ مجھے خط لکھو اس کا مطلب مولا اپنے چاہنے والوں کو ٹرینڈ کروانا جا رہے تھے کیونکہ خط لکھنے سے پہلے زمانے میں جب مولا نے کہا تھا وہاں پر صرف خط کا ذریعہ تھا ایمیل تو نہیں تھا فون تو نہیں تھی اس وقت تنہا ذریعہ ارتباط جو انسان آپ سے دور ہوتا ہے آپ اسے خط لکھتے ہیں اس کی ایڈریس پر خط بھیج دیا ہیں تو مولا نے کہا مجھے خط لکھو تاکہ پہلی بات تو تجھے یقین ہو جائے تیرا کوئی مولا ہے جو تمہارے خطوط کو پڑھتا ہے جو تمہارے خط کو دیکھتا ہے تاکہ یقین ہو فزیکلی ایک ارتباط ہو تمہارا امام زمانہ کے ساتھ کیونکہ آپ کبھی ایسے انسان کو خط نہیں لکھتے جس کا وجود ہی نہ ہو جو مر چکا ہو اس کو کبھی خط نہیں لکھا جاتا خط اسے لکھا جاتا ہے جو زندہ ہو خط اسے لکھا جاتا ہے جو آپ کا خط پڑھے تو سال میں ایک مرتبہ مولا نے اپنے شیعوں کو ایک ٹریننگ دی کہ مجھے خط لکھو تاکہ ایک تمہارا فزیکل کنیکشن بنے اپنے مولا کے ساتھ لیکن علماء فرماتے ہیں یہ خط کا سلسلہ یہ ارتباط کا سلسلہ روزانہ اپنے مولا سے ہونا چاہیے جس طرح تو اپنی ماں سے محبت کرتا ہے اپنے باپ سے محبت کرتا ہے اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے یہ مجازی عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو کتنا کنیکشن میں رہتا ہے کتنا ارتباط میں رہتا ہے اسی طرح ہر شیعے کو اپنے مولا کے ساتھ ارتباط میں رہنا چاہیے کنیکشن میں رہنا چاہیے اب مولا کے لئے کیا کرے فرمائے صرف خط بکھنا ضروری نہیں روزانہ رات کو بیٹھو نماز تحجد کے عادی بنو آدھا گھنٹہ اپنے مولا کے لیے نکالو پندرہ منٹ نماز تحجد پڑھئے دیکھ یہ صبح کی نماز کے لیے تو ویسے اٹھتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے لیکن یہ شیطان کتنا ملون ہے ہمیں آدھا گھنٹہ عبادت کرنے نہیں دیتا تو آپ کبھی سوچئے جو شیطان اتنی عظیم ترین عبادت سے روک رہا ہے یقیناً اس عبادت کا مرتبہ بہت بڑا ہوگا تبھی وہ پوری طاقت لگا دیتا ہے اس عبادت سے روکتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کی آیتیں یا رات کو دعا کر کے سو جاؤ یا کوئی علارہ میں رکھ کے سو جاؤ پھر آپ کو محسوس ہوگا یہ ملون مجھے کتنا روکتا ہے فرمائے صرف چالیس دن نماز شب پڑھو اور صرف چالیس دن امام زمانہ کے باتیں کرو پندرہ منٹ مولا سے کلام کرو یا اگر خط لکھنا ہے خط لکھو پھر درکسی دریاں میں جا کر پھینک کرو لیکن خط لکھنے کی بھی ضرورت نہیں روزانہ پندرہ منٹ باتیں کرو محبت بھری باتیں کرو اگر تکلیف آئے تو امام سے شیئر کرو اگر مسئیبت آئے تو اپنے مولا سے شیئر کرو جب وہ مولا کہہ رہے ہیں میں تمہارا باپ بھی ہوں مولا کو صرف ایک محفل بنا دیا کہ سال میں ایک فنکشن کرنا ہے پندرہ شاہبان کا اور ایک دعا ایک کمیل پڑھنی ہے اور جمع ہونا ہے خط لکھنے ہیں مولا شادی نہیں ہو رہی مولا پیسہ نہیں مولا جوپ نہیں ہو رہی اور یہ مؤمنین جب کربلا بھی جاتے ہیں یہی دعائیں کرتے ہیں تو کبھی سوچئے امام بھی کہتے ہوں گے تو جب بھی آتا ہے کچھ مانگنے آتا ہے جب بھی گئے مانگنے گئے کہا فرمایا کبھی کچھ دینے بھی تو آ دیا کیا ہم نے امام کو آج ہم نے اپنے آقا کو کیا دیا مولا فرماتے کچھ دینے بھی آ کبھی بیٹا مانگتا ہے کبھی اولاد مانگتا ہے کبھی کیا مانگتا ہے کبھی کیا مانگتا ہے کبھی اپنے آقا کو کچھ دینے آ مولا کہ آپ کو پیسے چاہیے فرمایا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں مولا کہ آپ کو مال چاہیے کہ آپ کو دولت چاہیے کہ آپ کو گھر چاہیے فرمایا نہیں مجھے تُو چاہیے مجھے تُو چاہیے آپ کا وجود چاہیے امان کو یہ وجود چاہیے امان کو یہ ہاتھ چاہیے یہ آنکھیں چاہیے یہ ذہن چاہیے یہ زبان چاہیے یہ کان چاہیے فرمایا مجھے تمہارا وجود چاہیے بس جو میں کہوں تُو کرے جس سے میں روکوں تُو رک جائے مجھے سلمانِ زمان چاہیے مجھے میسم زمان چاہیے مجھے حبیب زمان چاہیے تو ایسا بن جا جیسے حسین کا صحابی حبیب ابن مدائر تھا بھئی امام زمانہ کو بھی حبیب کی ضرورت ہے کے نہیں امام کو بھی علی کی طرح سلمان کی ضرورت ہے کے نہیں مولا کو بھی علی کی طرح مجسم تنمار کی ضرورت ہے کے نہیں کم از کم علی کا غلام کمبر بن کے دکھائے کیا مولا کو کسی کمبر کی ضرورت نہیں کا ضرورت ہے لیکن وہ غریب امام زمانہ فرماتے ہیں آج ہزار سال گزر گئے فرماتا کوتنہ اس زمانے میں جی رہے ہیں امام کو اصحاب کی بہت ضرورت ہے اسی لئے امام نے ایک عدد بتایا کہ جب تک تین سو تیرہ کا عدد مکمل نہیں ہوتا تک تک میرا ظاہور نہیں ہوتا اس بات سے ثابت ہوتا ہے آج اگر چار سو میلین پوری دنیا میں آئے ہیں لیکن تین سو تیرہ ابھی تک نہیں بندی کیونکہ دین قرمانی ماہ ہے موسیقی